ہیلو دوستو ساگت ہے آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ مائک رس مائلوب کا نیشٹ پارٹ سیر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا بانجینی وینگ کو پینچنگ کو گھر لاکر اس کے ساتھ پڑھائی کرنے کی اجازت دے دیتی اور وینگ جس اجازت کے بعد بہت زیادہ ہے پی تھا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اس سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے پڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں لینج کا سمیں ہو چکا تھا وینگ جو کولیج کے گارڈن میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر وینچنگ آئی اور وینچنگ نے کہا بیبو شان آتو تم بہت زیادہ ہیپی نظر آ رہے ہو وینگ نے کہا ہاں آج میں بہت ہیپی ہوں کیونکہ آج گگہ نے مجھے اجازت دے دی ہے وینچنگ نے کہا اجازت دے دی ہے کس چیز کی اجازت دے دی ہے وینگ نے کہا مجھے انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جا کر تمہارے ساتھ وہاں پر پڑھائی کر سکتا ہوں وینچنگ نے کہا ہاں تو تمہارے گگہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر پڑھائی کر سکتی ہوں لیکن کیا تم نے میری اجازت لیا ہے بیبو شان وینگ جو بہت حیرانی سے وینچنگ کی طرف دیکھنے لگا تھا وینگ نے کہا تو کیا تم میرے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے میرے گھر نہیں جاؤگی پینچنگ نے کہا نہیں بیبو شان میں تمہارے گھر پڑھائی کے لیے نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی پڑھانا پڑتا ہے وینگ جو بہت سیڈ ہو چکا تھا وینگ نے کہا مجھے تو لگا تھا کہ تم میرے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے چلو گی اسی لیے میں نے تم سے نہیں پوچھا وینچنگ نے کہا بیوو جان اتنا زیادہ سیڈ ہونے کی جرد نہیں ہے میں تمہارے ساتھ چلے کے لیے تیار ہوں لیکن میں زیادہ سمیں تمہارے پاس وہاں پر نہیں رکھ باؤں گی ٹھیک ہے وینگ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آج سے ہی ہم دونوں پڑھائی کرنے کے لیے ہمارے گھر چلیں گے وینچنگ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن کیول ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گی وینگ نے بھی ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے کولش کے بعد وینگ وینچنگ کو وی وینسن میں لے کر آیا ابھی وہاں پر وانچی نہیں آیا تھا کیونکہ وانچی ابھی اپس میں تھا وینچنگ جو آج پہلی وار وی وینسن میں آئی تھی وینگ کا گھر جو بہت بڑا ہے کیونکہ وینگ کے پیرنس سہر کے سب سے رچ مینوں میں سے آتے تھے وینچنگ نے کہا بیبو شان تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے وینگ نے کہا ہاں کیونکہ یہ میرے پیرنس کا گھر ہے میرے پیرنس سہر کے سب سے رچ مینوں میں سے آتے تھے وینچنگ نے کہا لیکن تم نے تو مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ تم اتنے زیادہ رچ فیملی سے ہو وینگ نے کہا اس میں بتانے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اب میں کوئی رچ فیملی میں سے نہیں آتا ہوں میرے پیرنس اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اب اس سارے پروپرٹی اور بزنس کو میرے گھگا سمالتے ہیں اگر سچ کا ہوں تو میں تو بالکل بھی رچمن نہیں ہوں میں تو یہ کنات ہوں اور بہے بھی بالکل اکیلا اگر گگا میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی یہ ہے پروپرٹی اور سائد نہ ہی میں خود بینجنگ نے کہا لگتا ہے تمہارے گگا بہت اچھے انسان ہے بینجنگ نے کہا ہاں بہے بہت اچھے انسان ہے بہے مجھے بہت پیار کرتے ہیں ہمیشہ میری کیر کرتے ہیں بہے مجھے کبھی بھی پیارنس کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے جانتی ہو بینجنگ میں کیول پانچ سال کا تھا جب میرے گگا یہاں پر آئے تھے بینجنگ نے کہا تمہارے گگا کہاں پر رہتے تھے وینج جو اپنا سر خجلانے لگا تھا کیونکہ اس نے تو آتھے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گگا یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے وینج نے کہا مجھے تو نہیں پتا پہلے گگا کہاں پر رہتے تھے میں نے تو ہمیزہ گگا کو یہی رہتے ہوئے دیکھا ہے وینجنگ نے کہا تو کیا تمہارے گگا کی کوئی فیملی نہیں ہے وینج نے کہا ان کے ایک بڑے بھائی ہیں اور ان کے ایک انکل بھی ہیں لیکن وہے ان سے دور رہتے ہیں ان کے بڑے بھائی جو بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کے انکل بھی وینج اور وینجنگ جو باتیں کرتے کرتے اسٹیڈی روم تک مہت چکے تھے وینج نے کہا یہاں دیکھو میں یہاں پر بڑھائی کرتا ہوں وینجنگ جو اس روم کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں بہت ساری بک لگی ہوئی تھی وینجنگ نے کہا بیبو شان تم اتنی ساری بک پڑھتے ہو وینج نے کہا نہیں یہاں ساری میری بک نہیں ہے یہاں تو گگا کی بک ہیں میری بک تو کیول یہاں ہیں کہتے ہوئے وینج نے ایک سیلف کی طرف بھی سارا کیا اس سیلف میں جس میں کافی ساری بک تھی لیکن اتنی بھی نہیں جتنی اس روم میں تھی وینجنگ نے کہا تو کیا تمہارے گگا اتنی ساری بک پڑھتے ہیں وینج نے کہا ہاں گگا بہت ساری بک پڑھتے ہیں وینج نے کہا چلو اب ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں وینجنگ نے کہا ٹھیک ہے بیبو شان اور وہے دونوں پڑھائی کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ چکے تھے وینج اور وینجنگ جو آپس میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے لیکن وینج بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے وانجی کے آنے کا ویٹ تھا کیونکہ وہاں وانجی سے وینجنگ کو ملانا چاہتا تھا لیکن انہیں پڑھائی کرتے کرتے ایک گھنٹے کا سمیں بھی چکا تھا لیکن وانجی ابھی اوپس سے نہیں آیا تھا وینج جو تھوڑا نراست تھا لیکن اس نے وینجنگ سے کہا کیا تم کل بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آؤگی وینجنگ نے کہا ہاں بھی مشان میں کل بھی پڑھنے کے لیے آؤں گی لیکن کیونکہ ایک گھنٹے کے لیے وینجنگ نے کہا ٹھیک ہے وینجنگ جو وہاں سے جا چکی تھی اور وینج جیسے ابھی بھی وانجی کے آنے کا انتجار تھا وانجی جب گھر واپس لوٹا تو وینج توڑتا ہوا وانجی کے گلے سے لپٹ گیا اور وینجنگ نے کہا جانتے ہو آپ آج یہاں پر وینجنگ آئی تھی میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا آج آپ اتنے لیٹ آئے ہو آپ کو میں اس سے ملانا چاہتا تھا وانجی جو وینگ کو اتنا ہیپی دیکھ کر ہیپی تھا لیکن وینجنگ کا نام جو وانجی کے دل کو دکھا رہا تھا وانجی نے وینگ کو سنبھلتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں وہے کل بھی تو یہاں آئے گی میں کل اس سے ملوں گا کل میں سمیں پر یہاں پر آ جاؤں گا وینجنگ نے کہا ٹھیک ہے لیکن کل آپ سمیں پر آ جانا کیونکہ میں آپ کو اس سے ملانا چاہتا ہوں وانجی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا وہے وینجنگ سے نہیں ملنا چاہتا وہے ایسے کسی بھی انسان سے نہیں ملنا چاہتا جو اس کے وینگ کو اس سے دول لے جانے کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا دے لیکن وہے وینگ کو نراز بھی نہیں کر سکتا رات ہو چکی تھی وینگ اور وانجی جو اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے وینگ ایک بات پوچھو وینگ نے کہا بولو گگا آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے پانجی نے کہا وینگ کیا تم وینچنگ سے بہت پیار کرتے ہو وینگ نے پانجی کی طرف دیکھے بنا ہی کہا مجھے نہیں پتا گگا مجھے بس اتنا پتا ہے مجھے وہے اچھی لگتی ہے اور مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا سچ کہوں تو گگا مجھے ابھی پیار کا مطلب ہی نہیں پتا مجھے نہیں پتا پیار کسے کہتے ہیں گگا کیا آپ کو پتا ہے پیار کسے کہتے ہیں بانجی جو بہت ہی دیپلی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا بانجی نے کہا پیار پیار جسے کہتے ہیں وہے تو ایک احساس ہوتا ہے پیار کو سبدوں میں نہیں کہا جا سکتا وینگ نے کہا گگا کیا آپ بتاؤگے مجھے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کسی سے بہت پیار کرتے ہیں بانجی جو بہت ہی دیپلی وینگ کے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا بانجی نے کہا جب ہمیں کسی کے دور جانے کے حساس سے ہی ڈر لگنے لگے اسے پیار کہتے ہیں جب کوئی ہمیسہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے لیکن کیول ایک پل کیلئے بھی ہم اسے نہ دیکھ پائیں اور ہمارے دل میں ایک عجیب سا ڈر لگنے لگے اسے پیار کہتے ہیں دنیا کی کوئی بھی خوشی ہمیں نہ ملے تب ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو لیکن کیول ایک اسے نہ ملنے کا حساس ہی ہمارے دل کو ہجاروں ٹکڑوں میں باٹھتے اسے پیار کہتے ہیں اس کی ایک مسکرہت کے لیے ہی ہم اپنی ہجاروں خوشیہ دعاو پر لگا دے اسے پیار کہتے ہیں ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کی عمد رکھتے ہیں چاہے پھر اپنی جان دینا ہی کیوں نہ ہو اسے پیار کہتے ہیں بیگ نے کہا گگا اس کا مطلب پیار تو بہت پینپل ہوتا ہے پانجی نے کہا ہاں پیار بہت پینپل ہوتا ہے لیکن تب جب سامنے والا بیقتی تمہیں پیار نہ کرے یا پھر بہے پیار کر کر بھی تمہیں نہ ملے لیکن اگر جس سے تم پیار کرتے ہو بہے بھی تمہیں پیار کرے اور بہے تمہارا ساتھی بن کر تمہارے ساتھ چلے تو پیار بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے بیگ نے کہا کیا گگا ایسے بھی ہوتا ہے بانجی نے ہمیں اپنا سر ہلایا بیگ نے کہا تو مجھے بھی وینچنگ کو کھونے سے ڈل لگے گا اگر مجھے اس سے پیار ہو جائے گا بانجی نے کہا ہاں اگر تم اس سے پیار کرو گے تو تمہیں بھی اس کے کھونے سے ڈل لگے گا بینگ نے کہا تو کیا گگا آپ کو بھی کسی کے کھو جانے سے ڈل لگتا ہے بانجی جو بینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی نے کہا بینگ اب سو جاؤ بہت رات ہو چکی ہے بینگ نے کہا ہم ٹھیک ہے اور کہتا ہوا بینگ نے ایک بار پھر سے بانجی کی چیست پر اپنا سر رکھ لیا لیکن بانجی جو سوچ رہا تھا ہاں بینگ مجھے بھی کسی کے کھو جانے سے ڈل لگتا ہے مجھے بھی کسی کے دور جانے کے احساس سے ہی اپنے ہاتھ میں پین فیل ہونے لگتا ہے در کے علاوہ مجھے دنیا کی کسی بھی چیز کو کھونے سے ڈر نہیں لگتا نیشٹ ڈے بینگ اور وینچنگ آج ایک بار پھر سے بی مینسن میں پڑھنے کے لیے آئے تھے بینگ جو آج ایک بار پھر سے بانجی کے آنے کا انتجار کر رہا تھا تب ہی بانجی کی گاڑی بھی مینسن میں آئی لیکن بانجی نے اس کار کو وہی پر روکنے کے لیے کہہ دیا ڈلائیور نے کہا کیا ہوا سر آج آپ اپنی کار اندر نہیں لے کر جائیں گے بانجی نے کہا نہیں کیونکہ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں اگر میں میری گاڑی کی آواز سنے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں اور وانجی کار سے اترا اور دھیرے قدموں سے بھی مینسن کی طرح بڑھنے لگا بانجی جو سوچ رہا تھا وینگ میں تمہارے فیس کی ہیپی نس دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھے دیکھ کر زیادہ ہیپی ہوتے ہو وینگ جو خود بھی نہیں جانتا کہ اسے پانجی کے آنے کا اتنا زیادہ ویٹ کیوں ہے کیا وہے سچ میں وینچنگ کو اس سے ملانا چاہتا ہے یا پھر اس کے مائنڈ میں کچھ اوری چل رہا ہے وینگ جو اپنے دل کی علجن کو نہیں سمجھ با رہا ہے وینچنگ تو اس کی دوست ہے وہے کبھی بھی گگا سے اسے ملا سکتا ہے تو پھر اسے اتنا زیادہ انتظار کیوں ہے اپنے گگا کا وینگ اٹھا اور اپنی بک سیلپ کے پاس پہنچا وینچنگ نے کہا کیا ہوا بیبو شان وینگ نے کہا کچھ نہیں وینچنگ اور کہتے ہوئے وہاں سے ایک بک اٹھانے لگا وینچنگ نے جب وینگ کے ہاتھ میں اس بک کو دیکھا اور اس پر لکھا ہوا سبت پڑھا تو وینچنگ نے کہا بیبو شان یہ کیا ہے مائک کرس کیا تمہارا بھی کوئی کرس تھا وینگ نے تیجی سے اس بک کو دوسری بک کے نیچے چھپاتے ہوئے کہا نہیں وینچنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وینچنگ نے کہا بیووشان تم جھوٹ کے بول رہے ہو میں نے اس پر لکھا ہوا دیکھا ہے ماں کرس اور وہ بھی تمہاری لکھائی میں وہی نے کہا ہاں وینچنگ میرا بھی کوئی کرس ہے وانجی جو باہر سن رہا تھا وانجی جو سمجھ کیا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ وینچنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ اس نے آتک وینچنگ کو نہیں بتایا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے وینچنگ نے کہا بیووشان تم میرے اتنے اچھے پرینڈ ہو تم نے آتک مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا بھی کوئی کرس ہے اس سے پہلے کہ وینگ کچھ کہہ پاتا تب ہی وینگ کی نظر وانجی پر پڑی اور وینگ نے کہا گگہ آپ وانجی جو وینگ کے فیس کو پڑھ رہا تھا وینچنگ کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے فیس پر وہاں ہیپینس نہیں تھی ایوین اس کے فیس پر وانجی کو ایک الجن نظر آ رہی تھی نہ جانے کیسی کسمہ کسمہ علچہ ہوا ہے وینگ وانجی نے کہا وینگ کیا کچھ ہوا ہے وینگ جو وانجی کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا وینگ نے کہا نہیں گگہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے وانجی نے کہا وینگ کیا اپنی فرینڈ سے نہیں ملاوگے مجھے وینگ مسکر آیا اور وینگ نے کہا ہاں گگہ یہ ہے میری فرینڈ وینچنگ ہے آپ کو بتایا تھا نا میں نے ان کے بارے میں اور وینچنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وینچنگ یہ ہے میرے گگہ ہیں وینچنگ نے وانجی کو سمبان دیا وینچنگ نے وانجی سے کہا بیوو شان آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں وانجی نے کہا تو کیا تمہیں نہیں لگتا میں اچھا انسان ہوں وینچنگ مسکرائی اور وینچنگ نے کہا نہیں سر آپ اچھے انسان ہیں وانجی نے کہا تو یہ ہے اچھا انسان تم دونوں کے ساتھ مل کر کوفی پینا چاہتا ہے آپ دونوں اس اچھے انسان کے ساتھ کوفی پینا پسند کریں گے وینچنگ نے ہامے اپنا سر ہلایا وہے تینوں جو ایک ساتھ مل کر کوفی پینے لگے تھے وانجی جو وینچنگ سے وینگ کی پڑھائی کو لے کر بات کر رہا تھا اور ساتھی وینچنگ کی پڑھائی کو لے کر بھی بات کر رہا تھا وینگ نے کہا گگہ آپ تو کیبل وینچنگ سے ہی باتیں کیے جا رہے ہو مجھ سے تو بات کر ہی نہیں رہے ہو وانجی نے کہا تو چلو میں اب تم سے بات کرتا ہوں اب تم مجھے بتاؤ تم وینچنگ کے بارے میں مجھے کیا بتانا چاہتے تھے وینگ جو وینچنگ کی طرف دیکھنے لگا تھا اور وینچنگ بھی بہت کنفیوز نظروں سے وینگ کی طرف دیکھ رہی تھی وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا وانجی نے کہا بولو تم وینچنگ کے بارے میں مجھے کیا بتانا چاہتے تھے یا پھر میں وینچنگ کو تمہارے بارے میں بتاؤں وینگ تیجی سے اٹھا اور وینگ نے کہا گگا مجھے ابھی بوسروم جانا ہے جلدی سے اٹھئے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیے وان جی نے کہا وینگ تمہیں بوسروم جانا ہے یا پھر کسی کے ساتھ لڑائی کرنے جو وہاں پر میری بھی جورت پڑے گی وینگ نے وان جی کے ہاتھ کو پکڑ کر کھیستے ہوئے کہا پلیج گگا چلیے نہ میرے ساتھ وینچنگ جو وینگ کی اس حرکت پر بہت ہی کنفیوز تھی لیکن اس کی کیوٹ سی حرکت کو دیکھ کر وہیں مسکرہ بھی رہی تھی وینچنگ نے کہا چاہیے سر مجھے لگتا ہے اسے آپ سے کچھ بات کرنی ہے وان جی جو وینگ کے ساتھ جا چکا تھا وینگ نہیں تھے جسے وان جی کو ایک سائٹ میں کرتے ہوئے کہا گگا اس کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیجئے وان جی نے کہا کیوں وینگ میں اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کیوں نہ کروں تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں اس سے ملوں اور تم دونوں کے رشتے کی بات کروں وینگ نے کہا ہاں گگا میں نے کہا تھا لیکن وانجی نے کہا لیکن کیا وینگ وینگ نے کہا گگا میں ابھی اس سے یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ پیار کی کیا کیا فیلنگ ہوتی ہے میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کیا میرے من میں بھی وینچنگ کو لے کر وہ سب فیلنگ ہے یا پھر نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں گگا کیا میں سچ میں وینچنگ سے اتنا پیار کرتا ہوں وانجی جو ایک ٹک وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں جانتا ہے وینگ وینچنگ سے پیار کرتا ہے یا نہیں لیکن فانجی وینگ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہے اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے فانجی نے کہا ٹھیک ہے وینگ میں وینچنگ کے سامنے ایسی کوئی بھی بات نہیں کروں گا اب چلو میں ہمارا ویٹ کر رہی ہے دیرے دیرے جو اب سمیں بیٹھنے لگا تھا اور وینگ کے ایکزام بھی ختم ہو چکے تھے اور اب وینگ کا ٹور پہ جانے کا سمیں آ چکا تھا لیکن وینگ ابھی بھی ان باتوں میں کنفیوج تھا کہ کیا وہے وینچنگ سے پیار کرتا ہے وینگ اپنے اندر وینچنگ کو لے کر جتنا ان زیادہ فیلنگز کو ڈھونڈ رہا تھا وینگ اتنا ہی خود میں الستا جا رہا تھا کیونکہ وہے فیلنگ اسے وینچنگ کو لے کر نہیں آ رہی تھی وہے فیلنگ اسے اس انسان کو لے کر آ رہی تھی جس سے وہے پیار کا مطلب تو سیکھ سکتا ہے لیکن پیار نہیں کر سکتا اور وینگ کے کولج کا ٹور جانے میں کیوال ایک دن باقی تھا اور کولج میں سبھی بچوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے سبھی بچوں کے بوڈی ٹیسٹ ہو رہے تھے کہ انہیں کوئی پروگلم تو نہیں ہے کیونکہ وہاں پر وہے سب لگوگ ایک مہینے تک رہنے والے تھے اور ساتھی وہاں پر اتنے سارے کمپیٹیسن ہونے والے تھے کہ جس میں وہے نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ بیمار ہو جائے سبھی بچے جو اپنا ٹیسٹ کرا چکے تھے لیکن وینگ اپنا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتا تھا وینگ جو بار بار سر سے کہہ رہا تھا سر میں اپنا ٹیسٹ یہاں پر نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے گگا نے منع کیا ہوا ہے میرے گگا نے کہا ہے کہ بس میں اپنے پرسنل ڈوکٹر سے ہی اپنا چیک اپ کرا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی بھی ڈوکٹر سے کسی بھی ڈسپینسری میں یا پھر کسی بھی ہوسپٹل میں اپنا چیک اپ نہیں کرا سکتا بس آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ مجھے کس کس چیز کا ٹیسٹ کرانا ہے میں کل آپ کے پاس ساری ریپورٹ سرمیٹ کر دوں گا لیکن میں یہاں پر اپنا چیک اپ نہیں کرا سکتا ٹیچر اور وہاں پر آئے ڈوکٹر جو بار بار کہہ رہے تھے نہیں ہم باہر کی ریپورٹ کو نہیں مانتے ہیں اگر آپ کو کیمپ میں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو یہی پر ٹیسٹ کرانے ہوں گے ورنہ ہم کیمپ سے آپ کا نام ہٹا دیں گے وینگ جو بار بار بانجی کو فون ملا رہا تھا اس کی پرمیسر لینے کے لیے لیکن بانجی کا فون نوٹ ریجیول آ رہا تھا اور وینگ نے پریسہ نوکر ڈوکٹر سے کہا ٹھیک ہے آپ میرا چیک اپ کر سکتے ہو میں گکہ کو سمحل لوں گا سبھی بچوں کے چیک اپ ہو چکے تھے جو بچے فٹ تھے ان کے نام لکھے جا رہے تھے اور جو بچے پوری طرح سے فٹ نہیں تھے ان بچوں کے نام ہٹائے جا رہے تھے کولیس کی چھٹی سے پہلے سبھی بچوں کی لسٹ جاری ہو چکی تھی جو بچے جانے والے ہیں ان کی بھی اور جو بچے ہٹائے گئے ہیں ان کی بھی وینگ جو ان لسٹ میں اپنا نام دھون رہا تھا لیکن ان لسٹ میں سے کسی بھی لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا پینچنگ نے کہا بیوشان تمہارا نام تو دونوں لسٹ میں سے کوئیسی میں بھی نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیچر تمہارا نام لکھنا بھول گئے ہوں وینگ نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میں ابھی ٹیچر کے پاس ہو کر آتا ہوں ہو سکتا ہے میرا ٹیسٹ سب سے بعد میں ہوا تھا اسی لیے بہے میرا نام لکھنا بھول گئے ہوں اور یہاں کہتا ہوا وینگ وہاں سے چلا گیا رات ہو چکی تھی وانجی جب گھر واپس لوٹا تو آج وینگ وہاں پر نہیں تھا وانجی نے جب وینگ مینسن کے سرونٹ سے پوچھا تو وانجی کو پتا چلا کہ وینگ آج کولی سے ہی نہیں لوٹا ہے وانجی جو یہ جان کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ وینگ ابھی کولی سے نہیں لوٹا ہے کیونکہ وینگ ان بچوں میں سے نہیں تھا جو کہیں بھی ایسے ہی رک جاتے ہیں وہ ہے بینا جانکاری کے کہیں بھی نہیں رکتا ہے وانجی جو سوچنے لگا تھا آخر وینگ یہ سمیں کہاں پر گیا ہوگا اس کا تو وینگشن کے علاوہ کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے اور وانجی کے پاس وینگشن کا نمبر بھی نہیں ہے وانجی جو بار بار وینگ کو فون ملا رہا تھا لیکن وینگ کے فون کی پوری رنگ جا رہی تھی مگر وینگ فون نہیں اٹھا رہا تھا وانجی جو وینگ کو لے کر ڈر چکا تھا اور وہے فون ملانا بند نہیں کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا پلیز وینگ فون اٹھاؤ اور مجھ سے بات کرو مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا پروبلم ہے بانجی جو نہیں جانتا کہ وہے اس سمعے کیا کرے وہے کہاں جا کر وینگ کو ڈھونڈے کس سے وینگ کے بارے میں پوچھے کیونکہ وینچنگ کے علاوہ وہے کسی کو نہیں جانتا اور وینچنگ کا نمبر بھی اس کے پاس نہیں ہے کیا وہے پرنسپل سے بات کرے کیا وہے پرنسپل سے وینچنگ کا نمبر لے ایسا کیا کرے وہ جو وہے وینگ کے پاس پہنچ جائے وانجی جو وینگ کو فون ملا جا رہا تھا تب ہی وانجی نے وینگ کے فون کی رنگ ٹونگ سنی وینگ جو بھی منسن میں باپس آ چکا تھا اور وانجی جو وینگ کو لے کر اتنا چادہ ڈرا ہوا تھا وانجی آگی پڑھا اور وینگ کو ایک چانٹر لگاتے ہوئے کہا یہ ہے کس طرح کی حرکت تھی وینگ میں کس سمیہ سے تمہیں فون کر رہا ہوں تم نے فون اٹھانا جروری بھی نہیں سمجھا کیا تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اتنی رات میں تم گھر واپس آ رہے ہو اور کسی کو بتانا بھی جروری نہیں سمجھا کہ تم کہاں جا رہے ہو وانجی جو غصے میں وینگ کو ڈاٹے جا رہا تھا لیکن وینگ جو چپ چپ کھڑا یہ ہے سب سن رہا تھا وانجی کو جب ریلائج ہوا کہ وینگ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں وانجی جو وینگ کو لے کر اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آنسو تو اسے اور بھی زیادہ ڈرانے لگے تھے وانجی نے کہا کیا ہوا وینگ مجھے بتاؤ وینگ ایسا کیا ہوا ہے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے اور تم اس سمیہ تک کہا تھے وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا گکا مجھے بہت جور کی بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے نید بھی آ رہی ہے وانجی نے کہا وینگ کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے وینگ نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی مجھے بہت تیج بھوک لگی ہے وینگ اور وانجی جو ڈینر ٹیول پر بیٹھے ہوئے تھے وینگ جو اپنا سر نیچے کیے ہوئے چپ چاپ اور دھیرے دھیرے کھانا کھا رہا تھا لیکن وانجی جو ایک بھی وائٹ نہیں کھا پایا تھا کیونکہ وینگ کے فیس کی اداسی اسے کھانا نہیں کھانے دے رہی تھی اس نے بچپن سے وینگ کو سمحالا ہے اس نے ہر روپ میں وینگ کو دیکھا ہے لیکن آج اس نے پہلی وار وینگ کو اتنا سیٹ دیکھا ہے آکیر ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ہر ایک بات اس سے سیر کرتا ہے لیکن آج وہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ اسے کس بات کو لے کر اتنا پین ہو رہا ہے جو اس کی آنکھوں کے آنسو ابھی بھی نہیں سوک پائے ہیں لگ وگ ڈینر ختم ہو چکا تھا لیکن وانجی نے ابھی بھی ایک بھی بائٹ نہیں لیا تھا وانجی نے کہا وینگ کیا تم مجھے اب بتاؤگے کہ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنا جیادہ پریسان ہو وینگ نے کہا گگا مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے اور کہتے ہوئے وینگ ڈینر ٹیول سے اٹھا اور روم کی طرف چلا گیا وانجی جو ابھی بھی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا وینگ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم مجھے بتانا جروری نہیں سمجھ رہے ہو وانجی سیچین نے کہا وانجی تم اسے کیا امید کر رہے ہو کہ وہے اپنے دل کی ساری باتیں تمہیں بتائے گا نہیں وانجی وہے ہمیزہ اپنی ساری باتیں تمہیں نہیں بتائے گا وہے اب بڑا ہو چکا ہے وانجی وہے اپنی ساری باتیں تمہیں نہیں بتائے گا وانجی نے کہا لیکن بھائی وہے بہت زیادہ پین میں ہے میں نے آج اسے پہلی بار اس طرح پین میں دیکھا ہے سیچین نے کہا وانجی اب اسے تھوڑا مجبوط بھی بننے دو تم جانتے ہو اس کی لائف میں کتنی ساری پروبلم ہے اور جس روج اسے اپنی پروبلم کے بارے میں پتا چلے گا اگر بہے اندر سے مجبوط نہیں ہوا تو بہے پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا بانجی نے کہا گکہ میں نے آپ سے بتایا نا میں کبھی بھی کسی کو پتا نہیں چلے دوں گا کہ اس کے ساتھ کیا پروبلم ہے چچین نے کہا نہیں بانجی تم ہمیسا چیزوں کو نہیں چھپا سکتے تمہیں کیا لگتا ہے بانجی کہ وہے ہمیسا ایک آگیا کاری بچے کی طرح تمہاری ساری باتیں مانے گا وہے اپنے پرسنل ڈوکٹر کے سیوا کبھی کسی دوسرے ڈوکٹر کے پاس نہیں جائے گا بانجی نے کہا گکہ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہے ہمارے پرسنل ڈوکٹر کے سیوا کبھی کسی کے پاس نہیں جائے گا اور وہے میری بات مانے گا وہے میری اجازت کے بینا کبھی دوسرے ڈوکٹر کے پاس نہیں جائے گا سچین نے کہا ٹھیک ہے وانجی خوف سو بلکل ایسا ہی ہو جیسا تم نے سوچ کے رکھا ہے لیکن ابھی تم جاؤ اور جا کر اسے سنبھالو تم جانتے ہو وہے تمہارے بینا سوتا نہیں ہے ہو سکتا ہے وانجی پینچنگ کو لے کر کوئی بات اس کے من میں ہو وہے ابھی پیار کو لے کر نادان ہے اور چھوٹی سی بات بھی اس کے دل کو دکھا سکتی ہے اب جاؤ اور جا کر اسے سنبھالو تمہارے بینا اسے نید نہیں آئے گی اور اگر وہے سوئے گا تو اسے اچھا فیل ہوگا وانجی نے کہا ٹھیک ہے گگہ آپ ایکو صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وانجی کو لے کر ہی کوئی پروبلم ہو کیونکہ وہے وانجی کو بہت پسند کرتا ہے سچین نے کہا وانجی میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تم کس طرح کے انسان ہو تمہیں بالکل بھی پین نہیں ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہے کسی اور سے پیار کرتا ہے وانجی نے کہا بھائی مجھے یہ سوچ کر پین ہوتا ہے کہ وہے کسی اور سے پیار کرتا ہے لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ اس کی خوزی اس انسان میں ہے جسے وہے پیار کرتا ہے تو میرا وہے پین مجھے سکون کا احساس دلاتا ہے کیونکہ اب اس کی خوزی کو ہی میں نے اپنی لائب کی سب سے بڑی خوزی بنا لیا ہے میں اسے خوز دیکھ کر خوز رہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں گگہ جس روج اس کی لائب میں پوری طرح سے کوئی آ جائے گا اس روج میرے اور اس کے رشتے کے مائنیں بدل جائیں گے بہہ دھیرے دھیرے مجھے بھول جائے گا لیکن میں اسے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہتا بھائی سچین نے کہا وانجی میں چاہ کر بھی تمہارے جیسا پیار کسی سے نہیں کر سکتا اب تم جاؤ اور جا کر اسے سنبھالو مجھے بھی لگتا ہے آج پوری رات تمہاری پاس سوچ کر نید نہیں آنے والی ہے بانجی نے اپنے بھائی کو گوڈ نائٹ کہا اور سیدھا اپنے روم میں پہنچا بانجی نے دیکھا وینگ جو بیٹ پر سویا ہوا ہے بانجی دھیرے سے وینگ کے پاس آیا اور وینگ کے پاس آکے لیٹ گیا بانجی نے کہا وینگ لیکن وینگ نے کچھ بھی نہیں کہا وینگ نے ایک کروٹ لی اور دھیرے سے بانجی کی آمس پر اپنا سر رکھ لیا بانجی جو وینگ کی سرگت پر دھیرے سے مسکر آیا اور وانجی نے کہا وینگ کیا تم مجھے اب بتاؤگے ایسا کیا ہوا ہے لیکن وینگ نے اپنے آنکھیں نہیں کھولی اور وینگ نے کہا گوڈ نائٹ گکا اور کہہ کر وینگ ایک فر پھر سی خاموس ہو گیا وانجی جو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ وینگ کے ساتھ کیا ہوا ہے نیش مورننگ وانجی جب جاگا تو وینگ پہلے سے ہی جاگ چکا تھا اور وینگ اپنے روم سے جا چکا تھا وانجی تیجی سے اٹھا اور ریڈی ہوا اور باہر ناستے کے ٹیبل پر پہنچا لیکن وانجی کو پتا چلا کہ وینگ تو وہاں سے جا چکا ہے وانجی جو وینگ کو لے کر اور بھی جیادہ پریسان ہو چکا تھا اور سوچ رہا تھا وینگ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو اور مجھے بھی کچھ بھی نہیں بتا رہے ہو وانجی جو ابھی یہ سب سوچی رہا تھا وانجی کا فون بجا اور وانجی کے فون پر ایک انون نمبر سے فون آیا وانجی نے جب وہاں فون ریسیب کیا تو وہاں فون وینچنگ کا تھا وینچنگ نے کہا سر مجھے وینگ سے بات کرنی ہے وانجی نے کہا وینچنگ ایسا کیا ہوا تھا کل جو وینگ اتنا زیادہ پریسان تھا کیا تم دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے وینچنگ نے کہا نہیں سر ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا کیوں ہونے والا ہے وانجی نے کہا کیونکہ وہے تمہیں پسند کرتا ہے اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے تم سے کچھ کہا ہو وینچنگ نے کہا پسند کرتا ہے لیکن مجھ سے اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا سر وانجی نے کہا اگر تم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو وہے کر اتنا جہدہ پریسان کیوں تھا میں نے پہلی وار اس کی آنکھوں میں آسو دیکھے ہیں وینچنگ نے کہا سر میں نے بھی کل پہلی وار اس کی آنکھوں میں آسو دیکھے تھے وانجی جوب سانت ہو چکا تھا وانجی نے کہا وینچنگ مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا تھا وہاں پر وینچنگ نے کہا سر آپ کو تو پتا ہے کل ہمارے کولیج کا ایک کیمپ جانے والا ہے اور جس کے لیے کل کچھ ٹیسٹ کیے گئے تھے وانجی نے کہا ٹیسٹ کس طرح کے ٹیسٹ وینچنگ نے کہا سر کل یہاں پر کچھ ڈاکٹر آئے تھے اور جنہوں نے کیمپ میں جا رہے سبھی بچوں کی پھول موڈی چیک اپ کیے تھے وانجی جو اچانک ڈرا ہوا نجر آنے لگا تھا وانجی نے کہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وینچنگ نے کہا سر اس کے بعد جو بچے نہیں جا رہے ہیں ان بچوں کی اور جو بچے جا رہے تھے ان بچوں کی لیسٹ جاری ہوئی تھی لیکن ان دونوں میں سے ہی کسی لیسٹ میں وینگ کا نام نہیں تھا اور ہمیں لگا سائد ٹیچر اس کا نام لکھنا بھول گئے ہیں کیونکہ وینگ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتا تھا وہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہیں اپنے ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کرائے گا اور اسی لیے اس کا ٹیسٹ سب سے بعد میں ہوا تھا اور ہمیں لگا کہ سائد ٹیچر کے پاس اس کے نام کی لیسٹ رہ گئی ہے اور اسی لیے اس کا نام یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے اور وینگ ٹیچر کے پاس گیا تھا لیکن جب وینگ ٹیچر کے روم سے باہر نکلا تو اس کی ہنکوں میں آسو تھے میں نے اس سے پوچھنا بھی چاہا کہ بھیبوشان ایسا کیا ہوا ہے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تہجی سے وہاں سے چلا گیا اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا میں بہت رات تک اسے فون کرتی رہی لیکن اس نے رات بھی میرا فون نہیں اٹھایا اور وہے اب بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد میں نے بہت مشکل میں جا کر آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے اور اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں پلیج مجھے بتائیے اسے ایسا کیا ہوا ہے بانجی جو اب کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا جیسے بانجی جان چکا ہے کہ وینگ کو کیا ہوا ہے اور بانجی نے کہا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اور کہتے ہوئے بانجی نے فون کاٹ دیا بانجی جو ایک بار پھر سے وینگ کو فون ملانے لگا تھا لیکن وینگ ابھی بھی بانجی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں یہی پر ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کامیٹ بوکس میں جرور لکھے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائے